ناظرین میرے کپتان کی آج تقریر تھی قومی اسیمبلی کے اندر اور تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس کی یہ تقریر کی گئی میں بھی ذرا ان کی جو تقریر ہے اس کو تھوڑا سا ذرا critically analyze کروں گا تو اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں مجھے جو ہے وہ طالبان خان تک کہا گیا کہ جی میں طالبان کو support کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ انضامات لگیا یہ آپ کو جو طالبان خان کہتا تھا نا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ذرا ٹرن ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو کون کہتا تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین میرے کپتان کی آج تقریر تھی قومی اسیمبلی کے اندر اور تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے آس پاس کی یہ تقریر کی گئی اچھا اس سے پہلے جو important بات یہ ہے کہ opposition کے ساتھ جو ہے وہ حکومت نے بلاخر کوئی مقمکہ کر رہی لیا تھا اور سپیکر صاحب کی جانب سے کل سے ہی اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے آج تقریر کرنی ہے اور opposition کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے اور بلاخر کوئی غالباً اس سلسلے میں کوئی ڈیل ہو بھی گئی اور یہی دیکھنے میں آیا کہ جب عمران خان صاحب کی تقریر شروع ہوئی تو اس موقع کے اوپر قومی اسیمبلی کے اندر بلاول بھٹو غائب، شباب شریف غائب، آصفری زیداری غائب، خواجہ آصف غائب، شاہد کا کان عباسی غائب، ایسن اقبال غائب، مولانا عصد محمود صاحب غائب اور یہ سب لوگ جو ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس بجٹ کے سامنے ہم سیسا پلائی دیوار بن کے ہم کھڑے ہو جائیں گے وہ دیوار آج کہیں نظر نہیں آئی اور عمران خان صاحب نے کھل کے کھیلا اور یہ ان کا رائٹ تھا کہ وہ کھل کے کھیلیں ظاہری بات ہے آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نام ہی جاتا تھا میں بھی ذرا ان کی جو تقریر ہے اس کو تھوڑا سا ذرا کرٹیکلی انیلائز کروں گا تو اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں میرا خیال میں جو اچھی چیز آج عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کے اوپر کانسٹریٹ کرنے کے بجائے زیادہ کام جو ہے وہ اپنے جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر کیا اور ہونا بھی یہی چاہیی تھا میں پچھلے تین سال سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ اپوزیشن سے متھا لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنے کام کے اوپر کانسٹریٹ کریں آپ نے بجٹ بنایا ہے اس بجٹ کو جو ہے اپروو آپ نے کروایا ہے اس بجٹ کو امپلیمنٹ اپ کروائیں اور یہ دعا کریں کہ پاکستان کے لئے بہتری ہو انہوں نے سب سے پہلے اپنی تقریر کے اندر جلدی سے میں در اپوزیشن کے بارے میں بات کی دھاندلی کے حوالے سے بات کی انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہا کہ جی اوپوزیشن جو ہے وہ آئے ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرونک بوٹنگ مشینیں آنی چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی بہتر سیجیشن ہے تو بے شک آپ دے دیجئے اس کے بعد انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوقت ترین نے میرے ویجن کے مطابق یہ بجٹ بنایا ہے ہم اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ باتیں کہیں کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں معاشی طور پر بہت سے چیلنجز تھے لیکن متحدہ اور عبامرات چائنہ اور سعودیا نے جو ہے ہماری مڑی مدد کیا صد عمر کی تعریف کی انسیو سی کے حوالے سے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی شکر ہے ہم نے مکمل لوگ ڈاؤن نہیں لگایا اور جو ہماری پولسیز تھی اس کے مطابق کوویڈ کافی نیچی آگیا احساس پروگرام کا ذکر کیا اور پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے چیزیں لے کر آ رہے ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا گائیں انہوں نے کہا کہ ہماری گائیں دودھ کی پروڈکشن بہت کم دیتی ہیں ہم جینز کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے اور یہ گائیں دودھ زیادہ دینا شروع کر دے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی سستے گھر جو ہے وہ بھی ہم لے کر آ رہے ہیں اور ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان جو ہے ان کو ڈریکٹ سبسیڈی دی جائے گی اور لوگوں کو جو ہے یہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندان جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ لے سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ کامیاب پاکستان پروگرام کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا یہ تو تھی ساری چیزیں جو بغیر کسی کانٹیسٹ کے جو ہے وہ انہوں نے کہیں اور بلکہ ٹھیک کیا انہوں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی اب جو پرابلم ایریاز تھے جو مجھے لگا کے کچھ پرابلم ایریاز ہیں جہاں پہ سوڑا سا عمران خان صاحب کو چیک کرنے کی ضرورت تھی انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جو وار اون ٹیرر ہے امریکہ کی اس کے اندر جب میں اپوزیشن کے اندر بیٹھتا تھا تو میں ہمیشہ اس سوال کرتا تھا کہ جی ہمیں اس وار اون ٹیرر کے اندر کیوں لے کے جایا جا رہا ہے ہمارا کیا لینا دینا ہے اغمانستان کے اندر ہونے والی جنگ سے اور میں ہمیشہ امریکہ کی جنگ کے جو ہے وہ میں خلاف تھا اسے ہی کہہ رہے ہیں وہ واقعی وہ خلاف تھے لیکن انہوں نے اس دوران کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ طالبان خان تک کہا گیا کہ جی میں طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ اضامات لگائے میں اس کے اوپر بڑا حیران ہوا یہ دیکھئے یہ آپ کو جو طالبان خان کہتا تھا نا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ذرا ٹرن ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کون کہتا تھا وہاں پہ آپ کو ایک صاحب نظر آئیں گے فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ طالبان کی سپورٹر ہے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ سامنے ٹویٹس آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں یہ ساری ٹویٹس خود ہی پڑھتے جائیے اور آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ کون آپ کو طالبان خان کہتا تھا اور کون آپ کو یہ کہتا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتی ہے تو اس لئے آپ کو اپوزیشن کی طرف نگاہ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب لوگ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جو آپ کی اس بات کے اوپر آپ کو اکٹرسائز کرتے تھے میرے پاس تو فواد چودری صاحب کے وہ کلپس بھی ہیں جو آپ کو طالبان کا کتنا بڑا ہمائیتی کہتے تھے وہ کتنی آپ کی سمپتیز تھی تو یہ کسی اور کے اوپر کرٹسائز کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ آپ نے فرمایا کہ جی وار آن ٹیرر کے اندر ہم چلے گئے اور ہمیں وار آن ٹیرر کے اندر نہیں جانا چاہیے تھا اور امریکہ کے سامنے جو ہے وہ پرویز مشرف کا بسکلی آپ ذکر کر رہے تھے اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی وار آن ٹیرر کے اندر جو ہے وہ ہمیں بلا وجہ گھسیٹ دیا گیا آپ کے لیفٹ پہ ویٹھے ہوئے تھے آپ کے لیفٹ سائٹ کے اوپر بیٹھ رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر جو نگوسیشنز ہو رہی تھیں امریکہ کے ساتھ وہ یہی شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے ریمنڈ ڈیویس کا معاملہ جب ہوا تھا تو یہی شاہ محمود قریشی صاحب اسے وہاں پہ تھے ہیلری کلنٹن کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر جب ملاقاتیں ہوتی تھی یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں تو یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھے تو آج جن صاحب کو آپ یہ فرمارے ہیں کہ کون پاکستان کو جنگ کے اندر لے کر گیا تھا وہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں جو ساتھ آپ کے بیٹھے میں ان سے یہ سوال کیجئے آپ کو وہ لے کر گئے تھے پاکستان کو وہ لے کر گئے تھے اور میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا جو شخص جو آپ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ جس نے کیا وہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور اس سے پچھلی ریجیم بھی جاری بات ہے پرویز مشرف صاحب کی ریجیم بھی تھی تو آپ نے خود شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر خارجہ بنایا ہے تو اس میں فرق کیا آیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیصلوں کی ویرے سے پاکستان کو اتنا بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے جو کہ اربوں ڈالر کے خاتے میں آتا ہے تو آپ نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیا ایکشن لیا آپ نے کیا ابھی تک کوئی ایکشن لیا ہے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آج میں طب آپ کی یہ جو تقریر تھی اس کے اندر آپ نے یہ کھڑے ہو کے ضرور کہا کہ ہم امریکہ کے لئے امریکہ کے ساتھ جو ہیں وہ ام کے اندر ان کے ساتھی ضرور ہیں لیکن جنگ کے اندر ان کے ساتھی نہیں ہیں جو کہ بلکل ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے آپ ایک پرائم منسٹر ہیں آپ جو پولیسی بنا رہے ہیں آپ اس کو اون کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے لیکن مجھے جو تھوڑے سے ڈیول سٹینڈرز نظر آ رہے ہیں وہ بڑا حران کن ہے کہ آپ یہاں اچھا پھر ایک اور ڈیول سٹینڈرز جو مجھے نظر آیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی پاکستانی سرزمین کے اوپر ڈرون حملے ہوتے رہے تو ہم یہ کس طرح بردادیے کیسے دوست تھے کہ جو پاکستانی سرزمین کے اوپر ڈرون حملے کرتے رہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آف یو بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جی انگلنڈ کے اندر بھی ہماری نظر میں ایک دہشتگرد بیٹھا ہوئے اس ایمکیو میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نے صرف وہ پرانا سٹیکر اتارا جو ایمکیو ایم کا سٹیکر تھا وہ آپ نے اتارا اور اس کے اوپر ایمکیو پاکستان کا سٹیکر چسپا کر دیا اس میں کیا فرق ہے کیا آج اس ایمکیو میں یا آپ مجھے آپ گارنٹی کیجئے عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں کہ آج یہ جو ایمکیو ایم ساری کی ساری آپ کے ساتھ بیٹھی بھی ہے یہ ساری لیٹر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ دودھ کے دلے میں ہیں انہوں نے الطاف حسین کے ساتھ مل کے کیا کبھی کوئی سیاست نہیں کی یہ کراچی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا یہ سب کے سب پاک صاف ہیں کیا آپ گارنٹی دیں گے اس بات کی اب آپ کے سامنے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سارے نام آپ کے سامنے ہیں چاہے خواجہ ازارو لحسن ہوں چاہے اس کے اندر وہ کیا نام ہیں ان کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یہ ساری لیڈرشپ الطاف حسین سے کے سامنے تھی اور یہ بھائی بھائی کہہ کے ان سے بات کرتے تھے ان کے ایک اشارے کے اوپر وہ سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے کیا فرق ہے وسیم اختر جو ہے وہ جو سابق میر تھے کراچی کے یہ سب لوگ ان کے ساتھ تھے آپ نے کیا کیا آپ نے سوائے اس معاملے کے اوپر سیاست کرنے کے اسی امکیوم کے خلاف آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے اسی امکیوم کے حوالے سے آپ یہ کہتے تھے کہ میں لندن کی عدالتوں میں جا کے اس کو چیلنج بھی کروں گا اور میں اس کے خلاف جو ہے فیصل وادہ صاحب بھی کیا کرتے تھے کیا ہوا کچھ میں نہیں سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے وہ امکیوم کے خلاف جو آنکھوں میں نفرت تھی اس کے اوپر پٹی بن گئے نا آخر تو باقی آپ کی ساری باتیں درست ہیں اور یہ آپ کا رائٹ ہے آج عمران خان صاحب نے جو تقریر کی میں اس میں بالکل حق میں ہوں کیونکہ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آج بلا وجہ اپوزشن کو نہیں لے تڑا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی میں تب سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ بجٹ آیا ہے اور اس سے پہلے بھی جتنی تقریریں ہوئی ہیں میں جانتا ہوں امران خان صاحب کو وہ اتنی جو پہلی تقریر تھی وہ بہت اس بات کا دکھ رنج ہے کہ جی مجھے وہ تقریر نہیں کرنے دی گئی get over it آگے چلیں اب ٹھیک ہے ہو گیا ختم ہو گی بات لیکن کم از کم جب آپ اپنے کاموں کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی government کی policies کی بارے میں بات کر رہے ہیں نئے initiatives کی بات کر رہے ہیں تو that's what the prime minister should be speaking prime minister سے وہی لوگ سننا چاہتے ہیں میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ایسی opposition مدد ذرہ ان کے اوپر بھی آجائے ماشاءاللہ ایسی opposition جو دنیا جہان کے بلندو بانک دعوے کرے جس میں شباز شریف ہوں بلاول بھٹو ہوں جب وزیراعظم تقریر کر رہے ہیں لیکن آپ کو کم از کم اس ہال میں بیٹھے ہونا چاہیے تھا یہ کسی قسم کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ ہال ہی چھوڑ کے جلے آتے ہیں آپ کو لاکھ اختلاف ہوتا ان کی بات سے لیکن آپ کو وہاں بیٹھے ہونا چاہیے تھا تو یہ opposition براہ opposition کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بلا وجہ کہ نارے بازیاں کرنا یہ بلا وجہ کہ اچھا opposition کی بھی ماشاءاللہ یہ حالات ہیں جو مسلمی قنون نے یہ کہا تھا کہ ہم محتیدہ opposition کا ایک اجلاس بلائیں گے پاکسین پیپلز پارٹی نے اس کے بائیک آٹ کا فیصلہ کر لیا تو opposition کا تو یہ حال ہے اب ایک منٹ کے لگے ان کی پرفارمنس کو سائٹ پر کرتے ہیں جو میرے خیال میں اس لائک ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے تو جب ایسی opposition آپ کو ملی بھی ہے جو ماشاءاللہ اتنی تتر بتر ہے جس کو صحیح طریقے سے ہاؤس کے اندر کام کرنا بھی نہیں آتا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو discuss کریں ہاں آپ اپنی policies کے بارے میں بات کریں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی میں نے health card جو introduce کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے universal health coverage اگر پورے پاکستان میں زیادہ در صوبوں کو جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے KP کے اندر پنجاب کے اندر جی بی کے اندر تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لو کاؤس ہاؤسنگ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں سستے گھروں کی بات کر رہے ہیں نہیں ملتا پچاس لاکھ گھروں کا target بے شک نہ ملے لیکن جتنا بھی ملتا ہے کم اس کم لوگوں کو فائدہ تو ہوگا اس کا آپ کو اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے اوپر آپ تین سال آپ نے ضائع کی ہیں میری نظر میں تین سال آپ نے یہ opposition کا بلا وجہ پیچھا کر کے ضائع کی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یا آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے یا آپ کو کوئی problem نہیں create کر سکتے تھے ان کو important اور ان کو وہ مقام آپ نے خود دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ جو ہے وہ relevant رہنے کی کوشش کرتے رہے ہیں آپ اپنے کاموں کے اوپر دھیان دیتے اب آپ نے یہ budget پیش کیا ہے بجٹ کے اوپر زاری بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں کیونکہ بجٹ کے اوپر یہ رمات سارے تھے یہ speech اسی متعلق تھی بجٹ کے اوپر بہت سے لوگ doubt کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بڑا ہی ایک جو target set کیے ہیں اس کے انہیں tax collection کے 5800 اور اب کا یہ tax collection کا target achievable نہیں ہے میں ایک منٹ کے لئے ان ساری چیزیں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی paper جو ہے وہ table کے اوپر ہے آپ quarter wise جو ہے وہ target achieve ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن میں اس وقت عمران خان صاحب کو پھر بھی موقع دینا چاہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ایک target اپنا set کیا ہے target collection کے حوالے سے لوگوں پہ پیسہ لگانے کے حوالے سے تمام economy کے حوالے سے آپ کے جو decisions ہیں آپ لیں لیکن پاکستان کی بہتری ہونے چاہیے اور اگر عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کسی طرح بہتری ہونے چاہیے تو بے شک ہو البتہ speech کے اندر جہاں پہ تھوڑی سی ذرا دوگلی policy تھی جہاں پہ سیاست ہو رہی تھی جہاں پہ تقریر برائے تقریر ہو رہی تھی میں نے اس کو بھی pinpoint کیا ہے کہ وہاں پہ ان کی غلطیاں تھی لیکن جو سب سے اچھی بات یہ تھی مجھے اس پوری speech میں آج عمران خان صاحب کی جو سب سے اچھی بات یہ لگی opposition کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور نہ انہوں نے کیا نہ کسی نواز شریف کا ذکر کیا نہ کسی شباز شریف کا ذکر کیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس کا ایسی بند کر دوں گا اس کو میں گربان سے پکڑوں گا ان تمام چیزوں کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی جس چیز کی ضرورت تھی اس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ